اسلامیک ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل شمارو عبادت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں موسیقی صدق اللہ العظیم محترم ناظرین گرام اللہ سبحانہ وتعالی کے صفاتی نام کل نینانوے ہیں ان میں ایک نام ہے النافع جل جلالہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت ہے عربی زبان سے اس میں فاعل کا سیگا ہے نفعن سے مشتق ہے یہ اس کی زد ہے ادارو اور ادارو کی زد النافعو اور النافعو کی زد ہے ادارو دونوں ایک دوسرے کی زد ہے دار کہتے ہیں نقصان پہنچانے والا نقصان دینا اور یہ اس کی زد میں ہے النافعو نفع پہنچانے والا نفع دینے والا اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اپنے بندے کو نفع دیتی ہے یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مخلوق کو نفع اور نقصان کے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی نفع دیکھنے کی قابلیت دی نفع پہچاننے کی سمجھ عطا کی جس سے انسان نفع کو پہچان سکتا ہے نقصان کو دیکھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے لہذا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف جتنے بھی نفع ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں فائدے دینے والی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ان کا حقیقی مالک اللہ ہے اللہ نے اسباب بنائے نفع ہے یہ ایک اسباب ہے سبب میں سے ہیں کہ اللہ نے جتنے اسباب بنائے فائدے دینے کے لیے نقصان دینے کے لیے یہ اللہ کی حکموں سے ہوتا ہے لیکن اس کے اختیار کرنے کی صلاحیت اللہ نے ہم کو عطا کی یعنی کہ ایک چھوٹے سے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہیں نفع بھی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ کے نیک بندے ہیں جنہیں ہم بزرگ سمجھتے ہیں ولی سمجھتے ہیں تو یہ پھر نقصان میں کیوں پڑ جاتے ہیں یہ خسارہ کیوں اٹھا لیتے ہیں یا پھر یوں سمجھیں کہ کوئی شر پسند انسان ہے گناہگار ہے شیطان پسند ہے شیطانی فطرت کا انسان ہے کوئی اب وہ اگر کوئی نفع حاصل کر رہا ہے تو ایک ادنا سے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ بندہ یہ شخص جو ہے تو نافرمان ہے اللہ کو مانتا نہیں ہے سمجھتا نہیں ہے تو پھر اس کو نفع کیوں یہ بہت اہم اعتراض ہے تو اس کے علماء کرام نے بہت سارے جوابات دیئے ہیں ان میں سے چند یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے یہ مسلم ہے یہ حقیقت کو کوئی بدل نہیں سکتا دوسری چیز نفع نقصان کی بنا پر یا دنیاوی فائدہ یا دنیاوی نقصان دنیاوی خسارے پر آخرت کا فائدہ اور آخرت کا نقصان مبنی نہیں ہے یعنی کہ جو چیز اگر آپ کو بظاہر دنیا میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ یعنی کہ آخرت میں بھی نقصان ایسا نہیں ہے اگر کوئی دنیاوی دنیاوی اعتبار سے دنیاوی لحاظ سے مال و مطا کے اعتبار سے اگر کوئی فائدہ مند ہے کوئی نفع اٹھا رہا ہے نفع حاصل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آخرت میں بھی اس کا جو ہے تو مسلم ہے فائدہ ہرگز نہیں یا اس کا مطلب یوں نہیں کہ وہ نفع پہنچے اس کو نفع مل لہا ہے نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ منافع حاصل کر رہا ہے تو اللہ اس سے راضی ہے اور نقصان حاصل کر رہا ہے نقصان اس کو مل رہا ہے نقصان پا رہا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے سب سے پہلے یہ چیز کو یہ چیزوں کو جتنی بھی باتیں اس طرح کی ہمارے ذہن سے نکل جانی چاہیے کہ جو مال و مطا ہے اس کی حیثیت صرف دنیا یہ فانی زندگی تک کی اس کی حیثیت ہے اس کی بقا ہے اور اس کا اعتبار لہٰذا مکمل اس فانی دنیا تک کے ہے بس آخرت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آخرت سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح نقصان ہے معلومتہ کے اعتبار سے اگر کوئی خسارے میں ہے نقصان میں ہے تو اس کو آخرت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اسی طرح اللہ کے راضی اور ناخش ہونے میں بھی اس کا کوئی یہ نہیں ہے نقصان یہ آدمی کے اپنے محنت سے ہر چیز انسان حاصل کرتا ہے جیسے کہ پہلے بتا ہے اس کا حقیقی مالک تو اللہ ہے اور اللہ نے تقدیر لکھ دیا ہے جفل قلم بیما انتلاقن کہ قلم لکھ دیا گیا تمہاری کتاب نامے میں جو کچھ ہونا تھا وہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ایک بات دوسری بات نفع اور نقصان یہ انسان کے اپنے ہاتھوں سے ہیں اب اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی دن رات محنت کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی ملت کا ہو لیکن اس کو اس کی محنت کے اعتبار سے اس کا پھل دنیا میں مل جاتا ہے اب اگر کوئی محنت نہ کرے گھر بیٹے رہے اللہ اللہ دن رات اللہ کی عبادت کرے گھر سے باہر نہ نکلے یا مسجد پکڑ لے چوبیسو گھنٹے تو پھر وہ کہاں سے اسے نفع حاصل ہو تو یقینی بات ہے وہ خسارے میں ہے اس لئے کہ نفع نقصان اللہ نے اصل اعتبار حقیق اعتبار سے تو اللہ کی حکم سے ہیں لیکن اس کے اللہ نے اسباب متعین کیے کہ اگر آپ اس طرح کی صورت اختیار کرتے ہوں تو آپ کو نقصان ہے اور اگر اس طرح کی اختیار کرتے ہوں تو آپ کو فائدہ ہے منافع ہے جیسے خرید و فروق تم ہوتا ہے عامتن ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر میں یہ چیز اگر اتنے روپیوں میں خرید رہا ہوں اب اگر میں اس سے اس کو کم میں بیچوں گا کم میں فروق تو کروں گا تو مجھے نقصان ہے اور یہ یقینی بات ہے اس میں اللہ کا کوئی جوڑ نہیں ہے جوڑ لیکن ایک اعتبار سے نہیں ہے اور دوسری طرف اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے کوئی شئے خریدی ہے اب اگر آپ اس کو آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس کو اتنے روپیوں میں خریدا ہے اگر میں اس کو دس روپیے زیادہ بیچوں یا پانچ روپیے دو جتنے بھی ہو اس سے زیادہ بیچوں تو میرا منافع ہے تو میں اس سے نفع میں فائد مند ہوں تو انسان کو اللہ نے اس بات کی سمجھ دی یہ ہے اللہ کا جوڑ یہاں اللہ کا یہی احسان سب سے بڑا ہم پر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اچھی چیزوں کو پرخنے کا انسان کہاں سے نفع حاصل کر سکتا ہے اس کو سمجھنے کا کہاں سے اسے نقصان ہو سکتا ہے اسے دیکھنے کا اس کو بھی سمجھنے کا اللہ نے ملکہ انسان کو پیدا کیا یہی ہاں سے اللہ سبحان و تعالیٰ کا حکم ہے اب جتنی بھی منفعت ہیں یقینی طور پر وہ آخرت ہی کی ہے ایک عام زندگی ہے مسلمان ایک عام انسان ہے تو وہ اپنی دنیاوی منفعت کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی منافع دیکھتا ہے تلاش کرتا ہے کہ میں اگر کوئی چیز خرید ہوں یا کوئی چیز بیچوں فروخت کروں تو اس میں تو وہ احتمام کرتا ہے لحاظ کرتا ہے اس بات کا کہ میں اس میں اولاں کوئی حرام کاری نہ ہو کوئی سودی لین دین نہ ہو کوئی چیز ایسی نہ ہو جو مبین بن سکتی جو چیز نہ خریدی جا سکتی ہو نہ بیچی جا سکتی ہو تو وہ مسلمان اپنی دنیاوی منفعت کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی نفع دیکھتا ہے کہ میں اگر اس کو حلال طریقے سے خرید اور اچھے انسان کی طرح اچھے اخلاق سے محذب انداز میں مدون انداز میں جو ہے تو میں اسے فروخت بھی کرو تمام اصول کا قوانین کا لحاظ کرتے ہوئے تو یقیناً یہ آخرت کا بھی فائدہ ہے آپ نے اچھے انداز میں اچھے طریقے سے اس کی یہ سوچ نہیں ہے اس لیے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر جتنا نفع بٹور سکتا ہوں بٹور لوں تو اب اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے تو اب وہ یقیناً حرام کاری سے حرام کے راستے سے ناجائز راستوں سے غلط راستوں سے منفعات حاصل کرنا چاہتا ہے اور بے ایک وقت زیادہ منافعات حاصل کرنا چاہتا ہے دونوں باتیں ہاں کوئی اگر شریعت پسند انسان ہو اسلام پر چلنے والا ہو نیک صالح ہو نمازوں کی پابندی اس کے اندر سچ ہو اصول کے مطابق زندگی گزارے اصول کے مطابق اپنے دنیاوی مشغلے کو بھی دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور یقیناً ہوتا ہے اور شریعت کے کچھ اصول ہے کہ زکاة ادا کرے اگر مستحی صدقہ دے عطیہ دے عشر دے سب کے اپنے اپنے نساب ہے جو نساب میں فٹ ہوتے ہو جہا اپن سما جاتے ہوں تو ایسی جگہوں میں سے جو آپ پر بنتا ہے تو پھر اس کا آخرت کا بھی فائدہ اب اس کے مال میں برکت ہوتی ہے بظاہر اس کو یہ نظر آتا ہے کہ میں جو منافع حاصل کر رہا ہوں آخرت کبھی دنیا کبھی دونوں اعتبار سے تو بظاہر تو اسے لگتا ہے کہ یہ کم ہے قلیل ہے تھوڑا ہے لیکن اللہ سبحان وطالہ اس میں برکت ڈال دیتے اس میں ایک برکت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو عام آدمی اس سے دگنی اور تگنی بلکہ اس سے زائد رقم میں بھی اپنا جو یہ تو گزارہ نہیں کر پاتا یہ اس سے ایک پرسنٹ ایک فیصد یا ایک گناہ رقم میں تنخواہ میں یا فائدے میں منافع میں ربح میں اپنا گزارہ کر لیتا ہے اب اللہ کی برکتیں کہاں کہاں ہوتی ہے اللہ کی برکت کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے اللہ کا نفع یعنی یہی برکت سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز ہو اپنے خریدی ہو ضرورت کی ہو جو بھی ہو تو اس میں برکت ہے کہ اس کا کیا مطلب کہ وہ چیز زیادہ خراب نہیں ہوگی کئی سالوں تک کہ آپ کو نئی خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ برکت ہے اب اس میں برکت پیدا ہو گئی یعنی کہ اتنا خرچ تو آپ کے اس میں سے نکل گیا خرچ میں سے کم ہو گئی تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ منافع جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہیں لیکن منافع کا ایک دوسرا نام برکت کا ہے برکت اور منافع یہ لازم ملزوم برکت دکھنے میں نظر نہیں آتی اگر کوئی شخص اسے دیکھنا چاہے سمجھنا چاہے پرخنا چاہے تو محال ہے یا یہ کہ وہ اگر اللہ کا خاص بندہ ہو اللہ کا ولی ہو تو ممکن ہے دیکھ لے یعنی کہ جسم تو نہیں ہے اس کا لیکن سمجھ لے سکتا ہے آسانی سے وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ یقینا یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے مجھ پر رحمت ہے یہ معنی ہے برکت کا چنانچہ نقصان نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ آدمی دنیاوی اعتبار سے خود اسے اختیار کرتا ہے اپنے ہاتھ اسے دو راستے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ اچھائی کی طرف یہ برائی کی طرف تو یہ مقدر ہے یہ دو چیزیں تیہ ہیں مسلم ہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ راستہ جو اچھائی کی طرف بلائی کی طرف یا یہاں پر فائدہ ہے اور دوسر راستہ جو شر کی طرف برائی کی طرف اور یہ خراب راستہ ہے گندہ راستہ ہے ہر کوئی جانتا ہے تو اب یہ راستے اللہ کی طرف سے ہیں اب انسان کے بس میں ہیں کہ اب وہ کون سا اختیار کرے کہ یہ ایک اعتراض کا دفع تھا کہ دو راستے بن گئے جیسے کہ آپ یہ اندازہ کرے کہ اللہ کی طرف سے دونوں تے ہے تو پھر اللہ کے نیک بندے یا جو بھی ہو بندے اپنے رب جو ہے تو اپنے بندے کو نقصان میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں یہ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اس کا جواب تھا کہ بھئی دو راستے ہے یہ مسلم ہے بلکہ وہاں لکھا ہے بورڈ ہے کہ یہ برائی کا راستہ ہے تو اب انسان کے خود اسے اختیار ہے اب وہ اچھائی کی طرف جائے یا برائی کی طرف تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو کہ اللہ نے ہی اسے برائی میں ڈھکی لے نہیں ہرگز نہیں معاد اللہ یہ آپ بندوں کے اختیار سے نقصان ہوتا ہے اب جو جیسا راستہ اختیار کرتا ہے ویسا جو ہے تو اسے نتیجہ ملتا ہے ریزرڈ ملتا ہے اور انجام ملتا ہے اگر کوئی نفع کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ سبحان و تعالی اس کی زندگی میں آخرت میں منفعت ہی منفعت اور اسی طرح اگر کوئی نقصان کے خسارے والے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی بھی برباد آخرت بھی برباد یہ اللہ سبحان و تعالی کا ایک نظام ہے یہ ہماری چھوٹی عقلوں میں ہرگز نہیں سمو سکتا ہرگز نہیں آسکتا لیکن ہم بس اسے کوشش کر سکتے سمجھنے کی یا سمجھانے کی کو انسان کو پیدا کیا انسان کو سمجھ دی اس کو اس دنیا کے اندر یا اس نظام میں فٹ ہونے کے لیے ایسے اوزار دیئے ایسے اعزا دیئے اور ایسا اسے ماحول بنایا تو یہ اللہ کا نافع ہونا ہے اور نہ بتائے کس نے اللہ سبحان و تعالی کو کچھ چیک دیا تھا کہ میں اتنے دن تک زمین پر جا کر سانس لوں گا یا کون ہے ایسا جس نے اپلائی کیا ہو کہ میرے گھر میں پانی نہیں ہے میرے لئے پانی کا انتظام کیا جائے بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ اللہ کا ایک منظم نظام تھا جو اللہ نے آپ کے آپ کو صحت دیتے ہیں آپ کو اللہ نے اعزا دیئے اللہ نے حضرت انسان کو مختلف اعزا دیئے جو اس کو مختلف کاموں میں مختلف مشغلوں میں مختلف جگہوں پر کام دیتے ہیں اور انسان کے اندرونے جسم میں اس طرح کے کچھ نظام بنائیں جو خود بخود کس طرح کا بھی ماحول ہو وہ اس کو مینیج کر لیتے ہیں اس کو مؤثر بنا دیتے ہیں انسان کے اب غزائی نظام کو دیکھیں انسان کے پیٹ میں اگر کھانا جاتا ہے تو ایسا اللہ نے اس میں ایک تیزاب بنایا جو جس طرح کا بھی کھانا ہو جس طرح کی بھی گزہ ہو وہ اور اتنا تیز ہوتا ہے کہ انسان جو ہے تو آپ اندازہ کریں اگر پتھر بھی کھا لے ہوئے یا کنکر بھی انسان گاہے بگاہے چبا لیتا ہے غلطی سے دانستہ اور نادانستہ طور پر تو اس کا بھی ایک شکل الگ بن جاتی ہے تو یہ اللہ سبحان و تعالی کا نافع ہونا بتلاتا ہے اور ہر جگہ انسان مستقل رہ سکتا ہے یعنی کہ کہی جانے کے لیے اسے مستقل جو ہے کسی آلے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر زمین کی اندر چلے جائے تو اسے ساس لینے کے لیے کوئی الگ سے ناک لگانے کی ضرورت نہیں سننے کے لیے الگ سے کان وہ مختلف چیزیں ہیں لیکن اکثریت عام زندگی کے اعتبار سے چاہے اونچائی پر ہو نیچائی پر ہو یا کوئی اسے اندر سے کمپیوٹر سسٹم آن کرنا ہے یا کچھ بند کچھ بھی نہیں اللہ نے مستقل نظام بنایا یہی اللہ کا نافع ہونے کو ثابت کرتا ہے پھر اللہ نے انسان نفع کی چیزیں اس دنیا میں جو تھی یا ہے یا پیدا کی تو اس کو واضح کیا اسے بتایا کہ اگر آپ اسلام لاتے ہیں تو آپ کے لئے آخرت میں جنت ہے بسورت دگر آپ کے لئے جہنم تیار ہے اس طرح کہ اللہ سبحان و تعالی جتنی بھی نفع بخش چیزیں تھی وہ انسان کو مہیا کی اور یہی اللہ کا نافع ہونا ہے بہرحال علماء اکرام نے اس اس مبارک کی بہت ساری روحانی برکتیں لکھی ہے کہ اگر اس پر ان وظائف پر پابندی سے عمل کیا جائے تو یقینا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ پانچ سو دفعہ اس مبارک کو پڑھنے کا معمول بنائے تو اس کے کاروبار میں تجارت میں برکت ہوتی ہے اور وہ بھی غیر متوقع ہے یعنی کہ لوگ تعجب کرتے حیرت کرتے ایسی اللہ سبحان وطاللہ اس میں برکت ڈالتے ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص سفر پر روانہ ہو رہا ہو یا سواری پر ہو جو بھی ہو جس طرح کی بھی جو صورت بھی ہو اگر تو سفر پر روانہ ہوتے وقت یا سواری پر سوار ہوتے وقت سو مرتبہ اس اسم کو پڑھ لیا جائے تو انشاء اللہ اللہ سبحان وطاللہ کے رحمت سے کسی بھی حادثے سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی یعنی کہ اللہ سبحان وطاللہ اس اسم کی برکت سے آپ خود حفاظت فرماتے ہیں اور اللہ خود آپ کی محافظ ہوتے ہیں اسی طرح اگر کوئی کاروباری کام ہو شروع کرنا چاہے اور اس سے پہلے اکتالیس مرتبہ اس اسم کو پڑھ لے تو انشاء کسی بھی مال کے خرید و فروخت کے وقت چاہے خریدتے وقت یا فروخت کرتے وقت دونوں جگہ اگر سات سات مرتبہ اس اسم کو پڑھ لے تو انشاء اللہ اس کے خریدنے میں بھی منفعت ہوگی نفع ہوگا اور اس کے فروخت کرنے میں بھی اسے نفع حاصل ہوگا اسی طرح اگر کوئی مبارک کی پڑھ لے فجر کی نماز کے بعد تو علماء اکرام فرماتے ہے اس کا مکمل دن دن بھر اللہ سبحان و تعالیٰ کے حکم سے وہ تمام عذیتوں سے تکلیفوں سے مصیبتوں سے دور ہوتا ہے اور اللہ سبحان و تعالیٰ اس کے نگہبان ہوتے اسی طرح اگر ایسا کوئی شخص ہے اس نے کوئی نئی دکان کھولی ہو نئی دکان شروع کی ہو لیکن وہ دکان چلتی نہ ہو کہ خسارے میں ہو پریشان ہیں گاہا کی نہیں آتے دکان پر تو علماء اکرام فرماتے ہے کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ دکان میں بیٹھ کر بارہ ہزار مرتبہ اس اسم یاد رکھے سنی چھر کے روز ابتدا کرے تو انشاءاللہ دس دن ہونے کے بعد اللہ سبحان و تعالی غیر متوقع اس میں برکت ڈال دیتے ہیں اور گاہک جوہے جوک آنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد گیارہ سو مرتبہ اس اسم کو پڑھ ہوتے تو یہ تکلیف دینے والے جو ہوتے وہ اس کے مکان کو چھوڑ دیتے ہیں وہاں سے نکل جاتے ہیں گھر خالی کر دیتے ہیں اسی طرح اگر کسی کا وہم ہے کہ اس کی دکان پر کسی نے بندش کر دی ہو سحر ہو جادو ہو اس طرح کا جو بھی گمان ہو تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ اسم جو تو نہایت مفید ہے اس طرح کے عمال کے لیے لہٰذا جو تو اس طرح کا خدشہ ہو تو عمل کر لینا چاہیے کہ سنیچر کے دن بارہ ہزار مرتبہ پڑھنا ہے دس دنوں تک کے مستقل چاہے دکان ہو مکان جہا بھی خود پڑھ لے کسی سے پڑھ لے تو یقینا فائدہ ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين